اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہے ہمیں ایک ٹرپوزیڈل وال دی ہوئی ہے اس کی لیندھ ہے بیس فٹ یہ لمبی ہے اس کی ٹاپ ورث ہمارے پاس آگئی دو فٹ باٹھوم ورث اس کی یہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے یعنی کہ یہ اگر اس کو ریکٹنگلر شیپ میں لیں تو یہ اوپر سے بھی دو فٹ ہے نیچے سے بھی دو فٹ ہے ٹھیک ہے اس کی یہ سلوپ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے باٹھوم ورث اس کی ہم نے نکالنی ہے اور ہائٹ اس کی آگئی ہمارے پاس دیس فٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس میں جو معلوم کرنے والی چیز ہے وہ اس کی باٹھوم ورث ہے تو اس کی پہلے باٹھوم ورث نکالتے ہیں سلوشن کی طرف چلتی ہیں سلوشن آگیا ہمارے پاس باٹھوم ورث اس کی ہم فائنڈ کرتے ہیں اچھا اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے ایچ بائی تھری پلاس کونٹی فور ڈیوائیڈ بائی ٹویل ایچ یہاں وال کی ہائٹ آگئی ہائٹ کا تین گناہ اس کا یہ ہم نے بھیس رکھنا ہے سو مین فارمولا ہم نے لکھ دیا یعنی کہ ہائٹ کا تین گناہ اس کا یہ ہمارا بیس آ جائے گا صحیح ہے پلاس ٹویلٹی فور یعنی کہ دو اینچ اس کی دو فٹ اس کی اوپر سے ورث ہے تقسیم بارہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا بیس نکل آئے گا جس میں سے دو فٹ یہ والا پورشن آگیا اور باقی جو سلوپی پورشن آ جائے گا وہ یہاں کا آ جائے گا صحیح ہو گیا ہائٹ آف وال ہمارے پاس آگئی دس فٹ دس ضربے تین پلس ٹویلٹی فور ڈیوائیڈ بائی ٹویل تو یہ ہمارے پاس آگیا کتنا والا دس ضرب تین پلس ٹویلٹی فور تقسیم بارہ کتنا آگیا 4.5 آگیا 4.5 کہاں سے آگیا 4.5 یہاں سے لے کے یہاں تک آگیا اس کا کتنا بیس آگیا ہمارے پاس 4.5 فٹ یعنی 4.5 فٹ میں دو فٹ والا یہ والا پورشن آگیا باقی ہے سارا ہمارا آگے سلوپی پورشن آ جائے گا سلوپی پورشن کتنا آگیا ہمارے پاس 4.5 مائنس ٹوپ کر دیں گے دو فٹ یہ پیچھے والا مائنس کر دیا تو یہ سلوپی پورشن آگیا ہمارے پاس 2.5 فٹ صحیح ہو گیا یہ اس کی باٹم ورث نکل آئی ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس وال کا پورا والیوم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے والیوم آف وال آگیا ہمارے پاس لیند آف وال آگئی ہمارے پاس 20 فٹ ملٹیپلائی بائی ایوریج ایوریج ورث لیں گے یہاں پہ کیوں نیچے باٹم والی ورث ہمارے پاس 4.5 آ رہی ہے اور ٹاپ سے یہ وال دو فٹ ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کا ایوریج لے لیں گے ہم اس کو بریکٹ کے اندر کر دیں گے ڈیوائیڈڈ بائی 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے ہائٹ آف وال کتنی آگئی ہمارے پاس ہائٹ آف وال آگئی ہمارے پاس دیسپوٹ صحیح ہو گیا لیند بھی آگئی ورث بھی آگئی ہائٹ بھی آگئی ٹھیک ہے ابھی ایوریہ کلکولیٹ کرنا کوئی مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ابھی ایزی ہو گیا ہمارے پاس تو بیس فٹ کو ایزٹیز رکھتے ہیں ضرب یہاں پہ ہم ورث لے کے اس کو ٹاپ کی ورث آگئی ہمارے پاس کتنی دو فٹ پلاس باٹم کی ورث آگئی فور پائنٹ فائی فٹ ٹھیک ہے ان دونوں کو پلاس کر کے ڈیوائیڈ بے ٹو کر دیں گے تو ہمارے پاس ایوریج ورث آ جائے گی تو یہ آگیا بیس فٹ ضرب ٹو پلاس پور پائنٹ فائیف ڈیوائیڈ بائی ٹو تو ایوریج ورث اس کی کتنی آگئی ہمارے پاس ٹھیک پائنٹ ٹو فائیف ضرب دیس فٹ صحیح ہو گیا تو یہ ہمارے پاس آگیا بیس ضرب تھری پائنٹ ٹو فائیف ضرب دیس فٹ یہ کتنا آگیا چھے سو پچاس سی ایف ٹی اب ناظرین یہ جو اس کا والیوم آگیا ہے ٹھیک ہے چھے سو پچاس سی ایف ٹی یہ اگر ہم اس کی کنکریٹ یہ اس کی کنکریٹ بھی ہے اگر آپ نے پتھر کی چنائی کرنی ہے تو یہ اس کا پتھر بھی نکل آیا ہے کنکریٹ چھے سو پچاس کیوبک فٹ اور پتھر بھی کتنا لگنا ہے اس میں چھے سو پچاس کیوبک فٹ اس میں پتھر آنا ہے تو فرض کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے کنکریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کنکریٹ کرنی ہے کنکریٹ کی ریشو ہے ہمارے پاس ایم فیفٹین ہی لگاتے ہیں ون ٹو فور صحیح ہو گیا ون ٹو فور ریشو آگئی تو یہ ہمارے پاس جو والیوم آف وال آگیا چھے سو پچاس کیوبک فٹ یہ ہمارے پاس کس میں آگیا یہ ہمارے پاس آگیا ویٹ حالت میں ٹھیک ہے ویٹ والیوم آگیا اب اس ویٹ والیوم کو سب سے پہلے ہم نے ڈرائی میں کنوارٹ کرنا ہے پہلے ریشو لگا لیتے ہیں ریشو آگئی ون ریشو ٹو ریشو فور تو ریشو کا سم آ جائے گا ہمارے پاس کتنا ون پلس ٹو پلس فور اس اکل ٹو چار دو چھے اور ایک سات آگیا ریشو کا سم ٹھیک ہے ابھی یہ ویٹ والیوم وال کا ہمارے پاس آگیا چھے سو پچاس کیوبک فٹ تو ڈرائی والیوم کتنا آ جائے گا ڈرائی والیوم آگیا ہمارے پاس چھے سو پچاس ضربے یاد رکھیں کہ کنکریٹ کوئی بھی ہے کنکریٹ کو ڈرائی والیوم میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک کانسٹنٹ ہے ون پائنٹ پائی فور اس سے ضرب دینی ہے صحیح ہو گیا یعنی کہ ویٹ حالت میں اگر ہمیں چھے سو پچاس کی ویگ فٹ مسالہ یا کنکریٹ چاہیے تو ڈرائی حالت میں مٹیریل زیادہ لگنا ہے ڈرائی حالت میں کتنا زیادہ لگنا ہے ایک اشریہ چوون پرسنٹ بڑھ جانا ہے ٹھیک ہے ایک اشریہ چوون پرسنٹ زیادہ مٹیریل جب ہم ایڈ کر کے اس کی کنکریٹ بنائیں گے تو تب جا کے ہمیں چھے سو پچاس کیو بک فٹ حاصل ہونی ہے صحیح ہو گیا تو اس کا ڈرائی والیم آگیا چھے سو پچاس زبے ون پائنٹ فائی فور کتنا آگیا ڈرائی والیم آگیا اس کا ایک ہزار ایک سی ایف ٹی صحیح ہو گیا ابھی ریشو بھی کلکولیٹ کر لی ہم نے ڈرائی والیم بھی کلکولیٹ کر لیا ہم نے ابھی اس کی کونٹیٹی نکالتے سیمٹ کی تو کونٹیٹی اف سیمٹ آ جائے گی ہمارے پاس وہی فارمولا لگائیں گے ریشو اف سیمٹ ون آگئی سم آف ریشو سیون آگیا ملٹیپلائی بھی ڈرائی والیم آگیا ایک ہزار ایک صحیح ہو گیا ایک تقسیم سات ضرب ایک ہزار ایک کتنا آگیا ایک سو بیالیس اشاریہ نو نو سی ایف ٹی صحیح ہو گیا ابھی ہمیں یہ چاہیے بیگز میں کہ ہمارے سیمٹ کے کتنے بیگ آنے اس وال کے لیے جو ہمیں درکار ہیں صحیح ہو گیا اس کے لیے کیا کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ایف پی ایس سسٹم میں سیمٹ کے ایک بیگ کا ہی جم ون پائنٹ ٹو فائف ایف پی ایس سسٹم ون بیگ آپ سیمٹ ایکول ہوتا ہے ون پائنٹ ٹو فائف سی ایف ٹی کے صحیح ہو گیا تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تکسیم ون پائنٹ ٹو فائف سے یہ کتنے آگے ویچ ایمٹلائز دیٹھ ایک سو چودہ اشاریہ انتالیس سے ایک سو پندرہ بیگز بیگز تو سامینڈ یہ چیز یاد رکھیں اس میں ہم نے ویسٹیج نہیں رکھی ہوئی ویسٹیج کلکولیٹ کر کے کریں گے تو یہ آپ کے نمبر آف بیگز تھوڑے زیادہ سکتے ہیں صحیح ہو گیا یہ آپ نے نمبر آف بیگ نکال لیے دوسرا تک اس کا یہ ہے کہ آپ نے نمبر آف بیگ نکال لیے ابھی فرض کیا میرے پاس ایک سو چودہ شہر یا انتالیس نمبر آف بیگ آ رہے تو میں ضرب کر دیتا ہوں دس سے تقسیم کر دیتا ہوں سو سے تو یہ کتنے میرے بیگ اکسرا آ جانے ہیں یہ میرے اگر دس پرسنٹ میں ویسٹیج آئٹ کرتا ہوں تو میرے یارہ بیگ آ جانے اگر پانچ پرسنٹ میں ویسٹیج آئٹ کر دیتا ہوں تو میرے پانچ سڑے پانچ یا چھے بیگ آنے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا اس طرح بھی آپ ویسٹیج آئٹ کر کے نکال سکتے اب اس حمد کی قوانٹیٹی آگئی ہمارے پاس تو قوانٹیٹی آف سینڈ نکالتے ہیں کیا کریں گے سینڈ کی ریشو ریشو آف سینڈ دو آگئی سم آف ریشو سات آگیا ضرب کر دیتے ہیں ہم اس کو ڈرائی والیوم کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آجائے گا سینڈ کتنا آجائے گا ہمارے پاس دو سو پچاسی کیوبک فٹ ہمارے پاس سینڈ آگیا صحیح ہے کونٹٹی آف اگریگیٹ نکالتے ہیں ہم اگریگیٹ یعنی کہ بجری صحیح ہو گیا بجری کی ریشو کیا آگئی ہمارے پاس چار سم آف ریشو کیا آگیا ہمارے پاس سات ضرب ایک ہزار ایک تو یہ بجری کتنی آ جائے گی ہمارے پاس پانس سو اکتر اشار چینویں سی ایف ٹی تو ناظرین یہ سارا میٹیریل ہم نے اس کا کلکولیٹ کر لیا ٹھیک ہے ایک چیز رہ گئی ہے اس میں شٹرنگ بھی ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وال کی اگر ہمیں شٹرنگ نکال لی ہے شٹرنگ آف وال ہمارے پاس کتنی آ جائے گی وال ہمارے پاس آگئی بیس فٹ لمبی ہے زرب دیس فٹ ہنچی ہے یہ وال کا آگیا ٹھیک ہے اب شٹرنگ وال کی اس سائیڈ پہ بھی لگنی ہے اور اس سائیڈ بھی لگنی ہے ٹھیک ہے سپوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس وال ہے یہی ٹرپوزائیڈل وال ہے ٹھیک ہے شٹرنگ ہم نے ادھر بھی لگانی ہے شٹرنگ ہم نے ادھر بھی لگانی ہے شٹرنگ اس سائیڈ بھی لگنی ہے شٹرنگ اس سائیڈ بھی لگنی ہے صحیح ہو گیا اگر یہ سائیڈ بھی بند ہے یہ سائیڈ بھی بند ہے پھر تو ہمیں جو ہے نا ان دو سائیڈوں پہ شٹرنگ لگانی پڑے گی تو جو سیدھی سیدھی سائیڈوں والی شٹرنگ آگئی وہ کتنی آگئی یعنی فرنٹ دو کتنی آگئی یہ ضربے دو کر دیں گے تو یہ آپ کے ساتھ فرنٹ اور بیک دونوں کی نکل آئے گی ٹھیک ہے یہ آگیا چار سو اس افٹی فرنٹ اور بیک کی ٹھیک ہے فرنٹ اینڈ بیک صحیح ہو گیا اب ہم نے اس کی سائیڈوں کی شٹرنگ نکال لی ہے یعنی کہ یہ فرنٹ کی اور بیک کی ہم نے نکال دی یہ اس سائیڈ بے بھی سٹاپر لگانا ہے اس سائیڈ بے بھی جو سٹاپر لگانا ہے یہ سٹاپر ہوں کی شٹرنگ نکال نہیں ہے سٹاپر کی شٹرنگ آ جائے گی ہمارے پاس کراس سیکشن دیکھیں تو یہ دس ضربے ایوریج ہم نے اس کی کتنی ویٹھ لی تھی ایوریج ویٹھ لیں گے ہم یہاں پہ اس کی ٹھیک ہے یہ والی 2 پلاس 4.5 ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بے 2 3.25 آئی تھی 3.25 یہ آگئی ہمارے پاس ایک سائیڈ کی اس کو ہم ملٹیپلائی کر رہیں گے دو سے تو یہ ہمارا اس سٹاپر کی شٹرنگ بھی آگئی اس سٹاپر کی شٹرنگ بھی آجے آگئی صحیح ہو گیا دس ضربے سوری دو سو دس ہو گیا دس ضربے 3.25 ملٹیپلائی بائی 2 تو یہ شٹرنگ کتنی آگئی ہمارے پاس 65 اس سٹاپر کی آگئی ٹوٹل شٹرنگ کتنی آگئی ہمارے پاس 465 سفٹی صحیح ہو گیا تو سٹون میسنری کریں اگر ہم اس کی تو سٹون میسنری ہمارے پاس اس کی کتنی آنے سٹون میسنری ہمارے پاس اس کی آگئی 650 سی ایفٹی صحیح ہو گیا تو امید ہے ناظرین آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو سیول کے ریلیٹیڈ ویڈیوز وقتن فوقتن ملتی رہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ